اسلام علیکم میں اٹس می کبیر خان اڈکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اللب میڈ ایزی آج ہم ڈسکس کریں گے سیکشن ٹیلپ اب تک ہم سیکشن ٹیلیون تک پڑھ چکے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کانٹریکٹ سوچ میں بھی سپیسیپکلی انفورسٹ وہ کون سی کانٹریکٹ ہے جس کو سپیسیپکلی انفورس کیا جا سکتا ہے مندرزیل کیسوں میں سپیسیپکلی انفورس ہو سکتی ہے مطلب عدالت ان کانٹریکٹ کو انفورس کر سکتا ہے جو کہ سیکشن ٹیلپ میں دی گئی ہے اب اگر ہم دیکھیں تو ایک سیکشن ٹیلپ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپیسیپکلی انفورسٹ ہے اس کی اگنسٹ اگر ہم سیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو سیکشن ٹیلیون سیکشن ایک اس کی اگنسٹ ہے اس میں یہ ہے کہ کانٹریکٹ سویچ کے نارٹ پر سپیسیپکلی انفورس ایسے کانٹریکٹ جس کو سپیسیپکلی انفورس نہیں کیا جا سکتا تو اگر آپ ایکزیم وغیرہ کے لیے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سیکشن ٹیلپ پر ان کانٹریکٹ کا ذکر ہے جن کو سپیسیپکلی انفورس کیا جا سکتا ہے سیکشن ٹیلپ میں ان کانٹریکٹ کا ذکر ہے جن کو سپیسیپکلی انفورس نہیں کیا جا سکتا تو چلے شروع کرتے ہیں except is otherwise provided in this chapter ماں سیوائے ان کانٹریکٹس کے اس کا یہ مطلب ہے کہ ماں سیوائے ان کانٹریکٹس کے جو کہ اس چپٹر میں دیئے گئے ہیں آگے آگے اس چپٹر میں کچھ کانٹریکٹس دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ the specific جس طرح کے section 21 ہے وہ اسی چپٹر میں دیا گیا ہے تو اس کے علاوہ the specific performance of any contract may in the description of the code be enforced کسی بھی contract کی specific performance عدالت کی ثواب دیت یا عدالت کی will پر enforce کیا جا سکتا ہے نافذ کیا جا سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ عدالت کی discretion ہے کہ کسی بھی کانٹریکٹ کو سپیسی بی کلی انفورس کرے کسی کانٹریکٹ کی سپیسی بھی پر پارمینس عدالت کی سواب دید ہے کہ وہ اس کو انفورس کرے یہ بات کہ یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے سیکشن باعث میں کہی گئی ہے اور یہ سیکشن باعث میں یہ ہے یا اس کی جو رسٹیکشن کوٹ کی جو رسٹیکشن ہے تو یہ دسکریشن ہے کوڈ باؤن نہیں ہے اگر عدالت چاہے تو انفورس کروا سکتا ہے اگر نہ چاہے تو کوئی زور عدالت پہ نہیں اس کو دسکریشن کہتے ہیں میں جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دسکریشن ہے اگر شل آیا ہوتا تو پھر کوڈ باؤن تھا پھر کوٹ کے دسکریشن نہیں میں مطلب دسکریشن ہے کون سے کیسز میں سپیسیپک پرپارمنس ہو سکتی ہے عدالت کی دسکریشن پہ نمبر اے جس کام کو کرنے کا وعدہ کیا ہے جس کام کو کرنے کے لئے کانٹریکٹ کیا گیا ہے وہ کام مکمل طور یا جزوی طور پر اگر ترس سے متعلق ہو مطلب اگر ترس سے ریلیٹڈ کوئی کانٹریکٹ کیا گیا ہو ایدر یا ہولیو کانٹرس سے ریلیٹڈ ہو یا جزوی طور پر تو پھر اس صورت میں اس کانٹریکٹ کو عدالت انفورس کروا سکتا ہے سپیسیپکی انفورس کروا سکتا ہے بی جس کام کو کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے اگر وہ نہ کیا جائے تو ایسا کوئی مایاری پیمانہ ایسا کوئی مایاری پیمانہ نہیں جس صحیح اندازہ لگایا جا سکے کہ اس کام کو یا اس کانٹریکٹ کو نہ کرنا سے کتنا نقصان پہنچے گا تو اس صورت میں عدالت کرے گا کیونکہ ہمارے پاس کوئی مایاری پیمانہ نہیں ہے ہم نقصان کا اندازہ نہیں لگایا لہذا اس صورت میں پارٹیز کو کہے گا کہ آپ کانٹریکٹ کو پرپام کریں نہ کہ کمپنسیشن کے بارے میں بات کریں کیونکہ یہ اندازہ ہی نہیں لگا جا سکتا کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کانٹریکٹ کے نہ کرنے سے ایلسٹریشن بی ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کلاس بی ایلسٹریشن ہم پڑھیں گے اے اگریز ٹو بائی اے نے کانٹریکٹ کی وہ اگری ہوئے کہ میں خریدوں گا بائی کروں گا اور بی اگریز ٹو سیل بی نے اگریمنٹ کی کہ میں آپ کو بیچوں گا ایک پیکچر ہے جو کہ ایک ڈیٹ پینٹر نے بنائی آپ پینٹر مر گیا ہے اور دو ایک نایاب چائنہ گلدان ہے اے میں کمپل بی سپیسپیکلی تو پرپام دس کانٹریکٹ اے بی کو سپیسپیکلی مجبور کر سکتا ہے کہ آپ اس کانٹریکٹ کو پرپام کریں فار کیونکہ دیر ایز نو سٹینڈرڈ ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے ایسا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے فار اسرٹیننگ کہ اسرٹین کریں کہ معلوم کریں دے ایکچول ڈیمیج ایکچول ڈیمیج اصل ڈیمیج معلوم کریں جو کہ کاز ہوگا جو کہ ہوگا بای ایٹس نن پرپامی اس کے نن پرپامی سے ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کام کو یا اس کانٹریکٹ کو نا پرپام کرنے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوگا تو اس صورت میں آدھارت پارٹیز کو دیگے کیا آپ سپسیپکلی انپورس کریں کیونکہ دیر از نو سٹینڈرڈ فرس رتیننگ دیمیج نمبر سی میند ایکٹ اگرید تو بین ایسا جات پیکنیری کمپنسیشن فر ایٹس نن پرپامی سوڈ نا پرپامی سے ایٹس نن پرپامی سے ایٹس نن پرپامی سے پیکنیری مطلب کہتا ہے پیسے کمپنسیشن معاویزہ تو کہہ رہا ہے کہ جس کام کو کرنے کا کانٹریکٹ کیا گیا ہے اگر وہ نہ کیا جائے اگر وہ کام نہ کیا جائے اور اس کام کو یا کانٹریکٹ کو پورا نہ کرنے کا بدلہ یا عوض بتوری روپے دیا جائے اور یہ عوض یا بدلہ معقول دادرسی نہ ہو مطلب کے دادرسی تو ہو لیکن یہ معقول اور مناسب نہیں ملدب ایک کام کے لئے کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے میں دیکھ اگریٹو بیٹن اس سچ اس طرح ہے کہ پیکیوٹی کمپنسیشن ایڈکوٹ ریلیپ نہیں ہے مناسب ریلیپ نہیں ہے اگر اس کام کو نہ کیا جائے تو اگر آپ پیسے دینا چاہتے ہیں اس کی ایوز تو وہ پیسے وہ کمپنسیشن ایڈکوٹ مناسب ریلیپ نہیں ہے اس صورت میں عدالت اس کانٹریکٹ کو سپیسپیکلی انفورس کروا سکتا ہے عدالت کی ڈسکریشن ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم انفورس ڈسکریشن سپیسپیکلی انفورس کہ ایڈکوٹ آف کلوس سپیسیشن ایڈکوٹ 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 بی تو سیل ہم آز آہ ایڈکوٹ مجھنے ایڈکوٹ آہ 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 ای کنٹریٹس ٹو سیل ای کنٹریٹ کرتا ہے کہ میں بیچوں گا and بی کنٹریٹس ٹو بائی بھی کہتا ہے کہ میں خرید دونگا کیا خریدوں گا ای موسیب شاید ریلوئی شاید انب who или خرید میجید انبوار ہے اگر ریلوے ہے اس کے شیرز میں خرید دونگا اب اب اپنگر دسکرپشن ایک خاص قسم کیشیرز ہے وہ ایک ریلوے کے میں خرید دونگا اے نے کہا کہ میں آپ کو آپ پہ پر اخت کروں گا بھی کہہ رہا ہے کہ میں خریدوں گا ایک ریلوے کے شیئر ہے اور وہ ایک خاص ڈسکرپشن کے اے ریفیوزز ٹو کمپلیٹ دی سیل این انکار کیا کہ جی میں آپ تو نہیں آپ پہ نئی سیل کر رہا بی میں کمپل اے سپیسپیکلی پرپارم دس اگریمنٹ بی اے کو مجبور کروا سکتا ہے کہ جی آپ اس اگریمنٹ کو پرپارم کریں سپیسپیکلی فار کیونکہ یہ جو شیئرز کے بارے میں اس نے کنٹرکٹ ہی گی وہ لیمیٹڈ ہے کچھ ہی شیئرز باقی ہے اور یہ شیئرز ہر ٹائم مارکٹ میں آوییبل نہیں ہے یا نہیں ہوں گے اور جس کے ساتھ یہ شیئرز ہے جس کے پوزیشن میں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ شیئر ہولڈر ہے اور جس کے ساتھ شیئر نہیں ہوں گے تو وہ شیئر ہولڈر نہیں ہوگا تو مطلب اب اگر وہ یہ کنٹرکٹ توڑنا چاہتے ایک کنٹرکٹ توڑنا چاہتے تو اس صورت میں ہم کس طرح اندازل لگا سکتے اگر جی دادرسی ہو سکتے لیکن یہ تو معقول نہیں نا فارضم پر اگر وہ شیئر ہولڈر بنتا ہے تو اس کو کتنا پیدا ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کو ریلوے کو جائن کرے گا اس کو آج کتنا پیدا ہوگا تو اب اگر اس صورت میں عدالت اس پہ کمپنسیشن دینا چاہتے تو یہ کمپنسیشن جو ہے یہ معقول دادرسی نہیں ہے اس صورت میں عدالت ایک کو کہے گا کہ کیونکہ جو کمپنسیشن ہے وہ ایڈیکویٹ نہیں ہے ٹھیک ہے ادھر ہم نے پڑھ لاتا پہ کمپنسیشن جو ہے ایڈیکویٹ ریلیپ نہیں ہے اس صورت میں اے کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ آپ شیئر جو ہے بی بیس سل آؤٹ کریں اپنی کانٹریکٹ کو سپیسیپکل انفورس کریں اور لاسٹ جو ہے او ڈی ہے جب یہ صاف نظر آ رہا ہو کہ جس کام کو کرنی کا وعدہ یا کمپنسیشن کیا گیا ہے اگر وہ کام نہیں کیا جائے تو اس کا بندہ یا عوض بتوی روپے اس شخص سے حاصل نہیں کیا جا سکتا مطلب یہ کہ اگر عدالت ڈیپینڈنٹ کو کہے کہ اگر آپ اپنا وعدہ یا کانٹریکٹ پورا نہیں کر رہے تو اس کی عوض پلینٹیپ کو حرجانا دو لیکن ڈیپینڈنٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ پلینٹیپ کو کچھ دے سکے مثلا ڈیپینڈنٹ دیوالیا ہو چکا ہو اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو پلینٹیپ کو دینے کے لئے تو اس صورت میں عدالت کہے گا کہ آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ کمپنسیشن کر سکو لہٰذا اسی صورت میں آپ کانٹریکٹ کو سپیسیفکل انفورس کریں جو کانٹریکٹ کیا ہے وہ آپ انفورس کر رکھیں کیونکہ پلینٹیپ کوپنسیشن تو آپ دے نہیں سکتے کسی بھی ہو جا سیا تو پلینٹیپ کو غریب ہے دیوالیا ہو چکا ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں تو اگر اب ہم اس کے اوپر کمپنسیشن لگائیں گے پلینٹیپ کوپنسیشن پلینٹیپ کوپنسیشن تو کسی ادا کرے گا تو اس صورت میں عدالت کانٹریکٹ کو سپیسفکل انفورس کروا سکتا ہے تو یہ one, two, three, four four cases ہے جس میں عدالت کانٹریکٹ کو سپیسیفکل انفورس کروا سکتا ہے اور یہ پھر میں کہوں گے کہ یہ دیسکریشن ہے سیکشن ٹوینٹیٹ تو کانٹریکٹ کیتا تھا یہ دیسکریشن ہے عدالت باہن نہیں ہے کہ یہ سپیسیفکل انفورس کروا ہے اب ہم پڑھتے ہیں ایکسپلینےشن کہ ایکسپینیشن میں کیا ہے جب تک اس کے برکت ثابت نہ ہو جائے جب تک اس کے اُلٹ ثابت نہ ہو جائے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ آگے جو رول آ رہا ہے وہ ایک جنرل رول ہے لیکن ریبٹیوبل رول ہے کیونکہ اوپر ایکسپشن لگائی گئی ہے جب تک آپ ثابت نہیں کرو گئے اس رول کے برعکس اس رول میں جو دیا گیا ہے اس کے برعکس جب تک آپ ثابت نہیں کرو گئے پھر کیا ہوگا پھر یہ نیچے دیا گیا جو جنرل رول ہے یہ والا رول یہ اپلیکیبل ہوگا وہ کیا ہے کورٹ پریزیوم کرے گا شل آیا ہے باؤنڈ ہے کورٹ میں نہیں ہے کورٹ شل پریزیوم کرے گا کیا پریزیوم کرے گا کہ اگر ایم مویبل پرپرٹی سے متعلق ایک کانٹریکٹ توڑا جائے گا تو اس صورت میں ہرجانا یا روپے بتوری عوض مناسب دادرسی نہیں سمجھی جائے گی ٹھیک ہے ایم مویبل پرپرٹی اس کے متعلق ایک کانٹریکٹ ہوا ہے عدالتی پریزیوم کرے گا کہ اگر اس کو توڑا گیا تو کمپنسیشن ان منی پاسیبل نہیں ہے یا ایڈیکویٹ ریلیو نہیں ہے ایڈیکویٹ لی ریلیو نہیں کیا جا سکتا تو ایک جنرل رول ہے عدالت پریزیوم کرے گا ایم مویبل پرپرٹی سے ریلیٹڈ اور اگر مویبل پرپرٹی سے متعلق ایک معاہدہ کانٹریکٹ کو تھوڑا جائے گا تو اس صورت میں ہر جانا یا روپے بتوری عوض مناسب دادرسی تصور کی جائے گی مطلب یہ کہ آسان الفاظ میں یہ مطلب یہ ہے کہ عدالت قیاس کرے گا پریزیوم کرے گا کہ ایم مویبل پرپرٹی کے صورت میں سپیسیبک پرپرپرمیس کا حکم کرے گا اور سمجھے گا کہ ہر جانا مناسب دادرسی نہیں ہے پیسے اس صورت میں مناسب دادرسی نہیں پیسے دینا اس کی بجائے یہ حکم کرے گا کہ کانٹریکٹ کو سپیسیبکل انفورس کیا جائے اور مویبل پرپرپرٹی کی صورت میں کیا ہوگا اس کی صورت میں سپیسیب پرپرپرمیس انکار کرسکتے عدالت ورڈپینڈنٹ کو حکم کرسکتا ہے کہ آپ ہر جانا دے دیں کیونکہ ہرجانہ ایک معقول ہے ایڈیکویٹ ہے اس صورت میں لیکن یہ قیاس جو ہے قابلی تردید ہے اس کو آپ ریبٹ کر سکتے ہیں آپ اپنا پروپ دیں گے کہ جی اگرچہ ایم مویبل پرابرٹی ہے لیکن اس کی کمپنسیشن ہو سکتی ہے یا آپ کہیں کہ ایم مویبل پرابرٹی ہے اگرچہ اس سیکشن میں ہے کہ اس کی کمپنسیشن ہو سکتی ہے تو آپ کہیں کہ کمپنسیشن نہیں ہو سکتی آپ اپنا ایوڈنس پیش کریں گے تو جب تک آپ ریبٹ نہیں کریں گے انلیس انٹلی کنٹرڈی سکتی ہے تو یہ جنرل رول اپلیکیبل ہوگا انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں سیکشن ترٹین کور کریں گے تب تک کے لئے تیک کیر اللہ حافظ